میرے پیارے حبیب ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا ہے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے حضرت ابراہیم کو شانہ اطاع فرمائی ہے حضرت دعوت کو شانہ اطاع فرمائی ہے حضرت موسیٰ کو میں نے شانہ اطاع فرمائی ہے اے میرے حبیب آپ کی یہ شان ہے کہ جب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا آپ کو میں نے پیدا فرمایا تمام سے آخر میں نے آپ کو مبوس فرمایا بیجا یا رسول اللہ تورات اور انجیل کے اندر میں نے آپ کو اپنا حبیب بنا دیا ہے لکھ دیا ہے وہ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے آپ کی امت اگر کوئی خطبہ پڑے جب تک آپ کا نام نہ پڑے گی آپ کا نام نہ لے گی آپ پر درود نہ پڑے گی میں ان کا خطبہ قبول نہیں کروں آپ کے کتنی بلند شان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میں نے تورات دی ان کو میں نے انجیلیں دی کتابیں دی زبور دی یہ میں کتابیں اطاع فرمائی تو آپ کو یا رسول اللہ میں نے قرآن پاک جو اطاع فرمایا ہے اس کے اندر ایک صورت فاتحہ ہے وہ میں کسی کو نہیں دیا آپ کو اطاع فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جو ارش ہے ارش کے نیچے ایک خزانہ ہے خزانے کے اندر دو آیات ہیں صورت بکرہ کے آخر کے اندر آمن الرسول و بمان ذلہ علیہ وہ دو آیات جو ہیں میں وہاں پشیدہ رکھی تھی وہ صرف آپ کے لئے میں نے پشیدہ رکھی تھی وہ آپ کو میں نے قرآن کے اندر اطاع دی ہے علماء نے لکھا ہے صورت فاتحہ اور وہ آیات سورہ بکرہ کے آخری دو آیات ہیں جب انسان کی کوئی مشکل درپیش آ جائے مصیبت حل نہ ہوتی ہو وہ خلوص کے ساتھ سورت فاتحہ اور وہ آیات پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے تھے مسئلہ جو مستر والا ہے یا اسم مستر والا یا صرف سے تنظیم والا وہ پیچھے رہ جائے گا ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا پندرہ منٹ تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ٹائم ہو جائے میں معذرت چاہتا ہوں عزراتِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیر پاک کے لئے جب گئے تو حضور نے ارشاد فرماتے ہیں میں جب بیت المقدس کے قریب پہنچا ابھی کچھ دور تھا تو مجھے جنت کی خوشبوانی شروع ہوگی میں جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا ہم جنت میں آگئے ہیں یا رسول اللہ بھی جنت میں نہیں آئے ابھی تو آپ زمین پر ہیں ابھی آپ نے بیت المقدس میں تشریف لے جانا ہے آپ نے امامت کرانی ہے نبیوں کی حضور پھر آسمانوں پر آپ نے جانا ہے پھر جنت اور دوزخ کی آپ سہر فرمائیں گے جنت یہاں نہیں یا رسول اللہ یہ تو حضور نے فرمایا جنت کی خوشبوہ آ رہی ہے مجھے تو مان یہ جنت کی اندر پہنچے ہیں ہمیں ایک قسم کے جنت کی مجھے خوشبوہ آ رہی ہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیرون جو تھا اس کی ایک بیٹی تھی پہلی ایک بیوی سے اس کی خادمہ ایک تھی اس کو مشہتہ کہتے تھے عربی زبان کے اندر وہ اس نے اس عورت کو رکھا ہوا تھا اپنے کار ملازم اس کے خامد کا نام حزگیل ہے اس کو بھی رکھا ہوا تھا اور وہ فیرون کی بیٹی کے کپڑے درست کرتی تھی بال وغیرہ اس کے درست کرتی تھی اس کو کپڑے پیناتی تھی ایک دن وہ فیرون کی بیٹی کی کنگی کر رہی ہے بال صحیح کر رہی ہے کنگی اس کے ہاتھ سے گر گئی مشہتہ کی ہاتھ سے مشہتہ کے ہاتھ سے کنگی گئی مشہتہ بڑی دلیر تھی اس نے کنگی اٹھائی جب کنگی اٹھا کر کہنے لگ کنگی اٹھائی کہنے لگی اللہ تعالیٰ فیرون کا بیڑا غرق کرے بندہ ہوگے خدا انہیں کا دعویٰ کرتا ہے وہ شاہیدر باہر کے اندر جس کے پاس ساری طاقتیں تھی ساری حکومتیں تھی وہاں حاک کی بات کہہ دی سچی بات کہہ دی فیرون کی بیٹی نے کہا یہ میرے باہب کی متعلق تو نہیں کہا ہے اس کا بیڑا غرق کرے تمہیں ہمارے کار کھاتی ہے ہمارے کار رہتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے یہ تو کہتی ہے تشریف لائے ہیں اور جب کچھ سید آئے تو ہر مسلمان پر لازمہ اور فرض ہوتا ہے کہ اس کے اعترام کے لیے کھڑا ہو جائے کسی کو بیٹھنا نہیں چاہیے معذور ہو تو اس کا حکمہ ہو رہا ہے میں معذور تھا پھر بھی تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کھڑا ہونے کی لیکن جب کچھ سید آ جائے تو اس کے لیے کھڑا ہونا لازمہ اور ضروری ہے پہلے میں یہ مسئلہ ویسے بیان کرتا تھا لکھتا تھا لیکن اس کے لیے سری جزئیہ مجھے نہیں مر رہا تھا پھر میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا ابن ساکر کے حوالے سے یہ مجھے جزئیہ ملا اب جو میں نے کتاب جواہر العلوم لکھی ہے اس کے لیے میں نے بیان کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجلس جب لگی ہوئی ہو تو کوئی آدمی آ جائے اس کے لیے نہ کھڑا ہو البتہ حسن آ جائے حسین آ جائے ان کے لیے کھڑے ہوگا اور حسن حسین کی اولاد آ جائے اور اولاد بھی قیامت تک سید قیامت تک ہے امام مہدی علیہ السلام آخیر میں نہیں آئیں گے تو مہدی سے سید ہے امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو یہ حضور نے فرمایا الفاتمہ تو بیزات امنی فاتمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے حسن حسین ٹکڑا ہے حضرت حسین ٹکڑا ہے حضرت امام زین العابدین ان کے ٹکڑے ہیں عبداللہ ماز ان کے ٹکڑے ہیں حضرت علامہ پی سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی پی ان کی ٹکڑے ہیں کس کا پیٹا ہے جی فاتمہ تو سارا کا اور جز کا حکم کل والا ہے کل کا حکم جز والا ہے اس سے تو اترام کے مسئلے کے انہیں گے مولویوں کو بڑی تقریب ہوتی ہے سارا اللہ لیکن یہ تقریب نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میں یہاں حضرت قبلہ مفقر اسلام دامت برکات مولا علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر یا پیر سید صاحب رسین شاہ صاحب دامت برکات مولا علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر میں سیدوں کی تعریف کرتا ہوں میں جہاں ہی گیا ہوں سید کی تعریف ہوں گے میرا ایمان ہے میرا قول ہے میرا عقید ہے میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا نہ اپنا ایمان بدلوں گا تو آپ کو بھی کہوں گا تو میرا بھی عقیدہ ہے یہ نہیں کہ میں یہاں اور بات کروں باہر جا کر اور بات کروں مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو بیمار اس وجہ سے ہوا ہے کہ تو سیدوں کی تعریف کرتا ہے تو میں نے کہا جا کر حضبتان دیکھو وہ سجدوں کی تاریخ کرتے ہیں تو تم بھی مار ہو جاؤ میرے ایک شکرت ہے اس نے کہا کہ فلان آدمی جو ہے جناب وہ کہتا تھا کہ اس کا اکسیڈنٹ ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے اگر مر جاتا تو میں پانچ دے گئے پکاتا میں کہا میرا پرانا واقف ہے اور بیبے مر گئی ہے ایک سیر چولنا پکا ہے میرے پاس پانچ دے گا میرے پاس پانچ دے گا میرے جیڑے اپنے محب پونتے وہ پکان دیا تو مرے تو ان کیٹ آرہی ہے مرنا تو مہو ارس آگا تو مہو ارس آگا کوئی آگے مرے پیچھے مرے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہا ہے لگ پہ ماں نے جمعہ کوئی نہیں جو تین سوالا تھا جواب دے میں کہا جتھو تو سن سوال کیتے ہیں انہوں نے کتابوں جو کٹ کے دیا انہوں نے کتابوں جو کٹ کے دیتے ہیں پھر انہوں نے پنچ سوال کیتے ہیں میں کہا اہلے بیت دے تفیل 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 کیا متعقی نہیں دے دے ویدہ ہو جیڑا اہلے بیتر منی ہرائے رسالہ ہرائے حیدری حیدری عجیبی میرے آتا ہوئے جتے انہوں نے چہرہ علی دی محبت دے میں چنا ہوئے انہوں نے سوالان کوئی نہیں سمجھتے ہیں میرے سوالان لے کے پھر چراسی محول بھی میرے استاد صاحب دے پاس گئے جناب میرے بانی کرو انہوں نے جواب تو فرمایا تو ساکیتے ہیں کہ انہیں سوال ہو دیتے ہیں تو کیتے ہیں کہ آپ جواب دے ہو من کی یاد ہے میں دیو نہیں بٹا بو ہو گیا کمزور ہو گیا میری نظر کمزور ہو گی میں جواب نہیں دے سکتا تو میں حضرت نے ملنے واسے گیا سرکار نے اپنے استادہ نے تو آپ نے خود فرمایا میرے کو فلان آدمی بھی آیا ہے فلان آدمی بھی آیا ہے تو میں کہا جناب اس وقت انہیں سوالہ دے جواب من نہیں یاد رہے جیرے میں کی لے کو میرا شکیرت ہے انہوں میں لکھائے تھا قدرین اسے محفوظ رکھے انہیں کی نہیں رکھے وہ بھی سید ہے سید آلے